ہلو فرنس بولی وود میں سالہ میں آپ سب کا سواگت ہے تو آج ہم آپ کے لئے فلم جگہ سے جڑا ہوا ایک اور مشہور قصہ لے کر آئے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں قصہ پروین بابی اور ڈینی کی بریک اپ کا کیا تھی بڑی وجہ ان کے بریک اپ کی جہاں پروین بابی فلم دنیا کی سب سے بڑی ابنیتری تھی اور کافی بولڈ ابنیتری تھی وہیں ڈینی اپنے دور کے سب سے خطرناک ویلنز میں سے ایک تھے ان کی اکٹنگ کے ہر کوئی دیوانے تھے یہاں تک کہ ڈینی آج بھی بولی وود میں کافی تدہ سکریے ہیں پروین بابی ڈینی کی پہلی گل فرنگ تھی اور وہ پروین بابی سے بہین کا محبت بھی کرتے تھے حالانکہ اپنے دور میں دونوں ایک دوسرے کو اپنا دل دے بیٹھے تھے اور دونوں ایک ہوتے ہوتے بھی رہ گئے تھے پروین بابی اور ڈینی دونوں ہی بولی وود کے بڑے کلاکار بڑے ستارے تھے پروین بابی اور ڈینی کی ملاقات ایک فلم کے سیٹ پر ہوئی تھی دونوں کی دوستی پیار میں بدل گئی اور دونوں نے اپنا دل ایک دوسرے کو دے دیا تھا یہاں تک کہ دونوں ایک ہی بلڈنگ میں رہتے تھے ڈینی فرسٹ فلور پر اور پروین بابی فورس فلور پر رہتی تھی کافی سمیں دونوں ساتھی بیدایا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ وہ ساتھی چار سال تک کلیون ریلیکشنشپ میں رہے ہیں اور کافی اچھا وقت دونوں نے ساتھ میں بیدایا ہے لیکن کچھ سمیں بعد ایسا کیا ہوا کہ دونوں الگ ہو گئے دونوں ایک گستے کے ساتھ کافی وقت بیدایا کرتے تھے لیکن کہا جاتا ہے کہ اس سمیں پروین بابی کی دوستی امیتہ بچن سے ہوئی تھی تو وہ ان کے ساتھ بھی کافی وقت بیدایا کرتی تھی ایک بار امیتہ بچن پروین بابی سے ملنے ان کے فلیٹ پر آئے تھے تب ہی ان سے ملنے ڈینی پہنچ جاتے ہیں لیکن پروین بابی ڈینی کو گھر کے اندر نہیں بلاتی ہے اور نہ ہی وہ امیتہ بچن سے انہیں ملواتی ہے جس بعد دنہ رات ہو کر ڈینی پروین بابی سے اپنا رشتہ ختم کر دیتے ہیں جس کے بعد ڈینی اور پروین بابی کا بریک اپ ہو جاتا ہے حالانکہ جب ڈینی کی نئی گلفرن بنی تھی کم تب وہ اپنے فلیٹ پر کم کو لے کر گئی تھے لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ پروین بابی ان کے فلیٹ کے اندر ان کے بیٹروم میں بی سی آر پر دیکھ رہی ہے جس بعد سے ڈینی کو لگتا ہے کہ پروین بابی کی حالت ٹھیک نہیں ہے کچھ تو پروین بابی میں دیکھ کر چل رہی ہے کیونکہ پروین بابی کو جب ڈینی جانے کے لیے بھولتے ہیں تب پروین بابی کہتی ہے کہ ہم اچھے دوست ہیں اور کچھ نہیں تب اسے ڈینی کو پروین بابی کی چنتہ ہو جاتی ہے کہ ضرور پروین بابی کسی بیماری سے جوج رہی ہے ڈینی سے بریک اپ کے بعد ہی پروین بابی کبیر بیدی کے پاس جاتی ہے اور وہاں سے شروع ہوتی ہے کبیر بیدی اور پروین بابی کی نئی کہانی تو یہ تھی ڈینی اور پروین بابی کی بریک اپ کی کہانی آج تو پروین بابی ہمارے بھی نہیں ہے لیکن ان کے تمام پیسے آج بھی بولی وڈ میں مشہور ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی مل دیں آپ سے نیکس ویڈیو میں کچھ نئی کہانی کے ساتھ تب ترے دینکیو با بائی